مجھے کس لئے طلب کیا گیا ہے جب روشن آرہ کو تم نے اغوا کیا تھا تو ہمارے دماغ میں بہت عجیب سے شک و شبات پیدا ہوئے تھے اور اس کے لئے جو سلوک ہم نے تمہارے ساتھ کیا اس کے لئے ہم تم سے معافی مانگتے ہیں کوئی بات نہیں بادشاہ بیگرم ایک انسان ہے اور انسان غلطیاں کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کا درجہ فرشتہ سے انچہ ہی ہوتا ہے ہم نے تمہیں یہاں آج کسی اور کام کے لئے طلب کیا ہے پیرانپور کو ایک بار پھر تمہارے احسان کی ضرورتان پڑی ہے میں بادشاہ بیگرم سے انتہا کی عقیدت رکھتا ہوں بادشاہ بیگرم کی نگری پہ سو بار بھی قربان ہونے کو تیار ہوں واقعی حقیدت انسان کو بے باگ بنا دیتی ہے آج تمہاری عقیدت کا انتہان ہے شادی کرو گے جی بادشاہ بیگرم چاہتی ہے کہ تم نکاح کر لو روشنارہ کے ساتھ کیا ہوا سوچ میں کیوں پڑ گئے شادی کرو گے جی مجھے منصور ہے بادشاہ بیگرم کو تمہارے جیسے فرماوردار مرید نہیں بن سکتا تم جانتے ہو نا کہ اس شادی کا مطلب کیا ہے پورا پیرا پور تمہاری جان کا دشمن بن جائے گا جب انہیں یہ پتا چلے گا کہ ایک پیر خاندان کی لڑکی کی شادی ایک معمولی نصب والے شخص کے ساتھ کی جا رہی ہے میں اس جہالت کو نہیں مانتا جس میں انسان کا نصب اس کی انسانیت سے بڑا مانا جائے کوئی شخص معمولی نہیں ہوتا خدا کی ہر ایک مخلوق خاص طور پر انسان جس کو اس نے خود اشرف المخلوقات قرار دیا ہے معمولی نہیں ہوتی میں بادشاہ ویگم کے اس فیصلے کے لیے ہر ایک خطرے کو مول لینے کے لیے تیار ہوں موسیقی